یو اے ای کے راسل خیمہ جیل میں کل ستائیس قیدیوں نے اسلام مذہب کو اپنایا ہے ان ستائیس قیدیوں نے اسلامی شکچاؤں کے مطابق کیے گئے ویوہار اور سلوک کو دیکھتے ہوئے اور اسلامی شکچاؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے یو اے ای سرکار نے قیدیوں کی زندگی میں صدار لانے کے لیے انہیں ایجوکیٹ کرنے کا کام کرتی ہے انہیں ویکیشن ٹریننگ دیتی ہے تاکہ انہوں میں اچھا ہنر پیدا ہو اور آگے چل کر ایک بہتر زندگی گزار سکیں اسی وجہ سے آج اسلام دنیا کے ہر طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں خاص کریوروپ اور امریکہ بھی شامل ہیں حال ہی میں ان بی اے یعنی نیشنل باسکٹ بال اسیسٹیشن کے سابق چیمپئن امریکہ کے اسٹیفن جیکشن نے اپنی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کا آفیشیلی اناؤسمنٹ کیا ہے اس طرح کی خبروں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اخلاق سے ہی اکثر لوگوں کو اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور لوگ ہمارے اسی اخلاق کو دیکھتے ہوئے اسلام سے متاثر بھی ہوتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں